دوستو سلمان خان خود کو بھلے ہی کتنا بڑا سٹار اور سوپر سٹار کیوں نہ سمجھیں لیکن سچ تو یہی ہے کہ سلمان کا سٹارڈم اب ختم ہو چکا ہے ایک کے بعد ایک سلمان کی فلمیں لگاتار فلاپ ہو رہی ہیں اور حالیہ فلم انتم تو بری طرح سے ڈیزاسٹر ثابت ہوئی پہلے تین دن میں ہی باکس آفیس پر فلم دھڑام ہو گئی اب ادھر گاؤتام گولاٹی نے سلمان خان کی ان کے ایٹیٹیوٹ کی بکھیا ادھر کر رکھ دی جی ہاں بگ باس کے ونر رہ چکے گاؤتام گولاٹی نے سلمان خان اور بگ باس میں ان کے ایٹیٹیوٹ کو لے کر بڑی بڑی باتیں کہہ دی سلمان کی پوری پول پٹی کھول کر رکھ دی جس کے بعد تو بوال ہو گیا تو کیا کیا کہا گاؤتام گولاٹی نے کیسے سلمان کی بکھیا ادھر دی سب کچھ آپ کو بتاتے ہیں آپ بھی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ دکھائیں اور کمنٹ میں آپ بھی اپنی رائے ضرور دیں کی کیا سلمان خان واقعی پکشپت کرتے ہیں کمنٹ ضرور کریں تو سلمان خان کی فلمیں تو ایک کے بعد ایک فلاپ ہو رہی ہیں اور سلمان کا ٹی وی شو بگ باس بھی لگاتار سیزن در سیزن پیل ہی ثابت ہو رہا ہے بگ باس پندرہ میں ایک کے بعد ایک پرانے بگ باسینز کو بلائے گیا کبھی دیولینا کبھی راکی ساون کبھی کوئی اور لیکن بگ باس کی ٹی آر پر بڑھنے کے بجائے گرتی ہی جا رہی ہے اور اوپر سے حالی میں تیجسوی پرکاش نے پرتیق سہچپال پر جو آروپ لگائے گلت طریقے سے چھونے کو لے کر جو کہا اس نے تو پوری طرح سے بگ باس کی پول کھول کر رکھ دی اور ہر جگہ بگ باس کو تیجسوی پرکاش کو ٹرول کیا گیا اب پورا معاملہ کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے لیکن یہاں پر پہلے یہ سمجھئے کی گاؤتم گلاتی نے کیسے سلمان کو دھو دھو کر نچوڑ دیا گاؤتم گلاتی نے اس پورے معاملے کو لے کر بگ باس کو لے کر سلمان خان کو لے کر تیکھا حملہ کیا گاؤتم گلاتی نے پہلی بار سلمان اور بگ باس کو لے کر اتنی بڑی بات کہی گاؤتم گلاتی نے کہا کہ ہم سب کو دکھ رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے گاؤتم نے کہا کہ دکت کھلانیوں میں نہیں ہے بلکہ دکت سلمان خان اور ان کے شو بگ باس میں ہے کیونکہ وہاں فیوریزم ہو رہا ہے گاؤتم گلاتی نے آگے کہا کہ ایک سمپل سا رول ہے کہ جو گلتی کرے اسے باہر کرو اسے گیم سے ہٹا دو لیکن یہاں پر ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا کیونکہ سلمان خان کی اچھا کچھ اور ہوتی ہے اور سلمان کی اچھا کے بغیر بگ بوس میں کچھ بھی نہیں ہوتا گاتم گلاتی نے آگے کہا کہ سلمان خان جن کو پسند کرتے ہیں ان کے ساتھ کچھ بھی گلت نہیں ہوتا اور جسے سلمان پسند نہیں کرتے اسے ہر بات پر پریشان کیا جاتا ہے اور ہر بار انہیں ہی گلت ثابت بھی کیا جاتا ہے اور بگ بوس میں اس بار بھی ساپ گیم بلکل بھی نہیں کھیلا جا رہا ہے ہر طریقے سے پکشپات ہو رہا ہے فیوریزم ہو رہا ہے کھلاریوں کو ایک دوسرے سے لڑایا جا رہا ہے وہ بھی زبردستی گاتم نے آگے کہا کہ سب کچھ پبلک کو دکھ رہا ہے اور لوگوں کی سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ سلمان خان کس طرح سے اپنی منمانی کر رہے ہیں اپنے حساب سے شو کو چلا رہے ہیں اور شو کے پلوپ ہونے کی بگ بوس کے پیل ہونے کی سب سے بڑی وجہ خود سلمان ہی ہے اور ویسے بھی سلمان خان پر ہمیشہ ہی پکشپات کرنے کی آروپ لگتے رہے ہیں اور اس بار بھی سلمان پر شمیتہ کا پکش لینے کا آروپ لگا تھا اس سے پہلے بھی کہا جاتا رہا ہے کہ بگ بوس کا وینر وہی بنتا ہے جو اچھا گیم نہیں کھیلتا بلکہ جو سلمان خان کو پسند آتا ہے اور اس بار تو بگ بوس کے پور وینر گوتم گلاتی نہیں سلمان خان کی بگ بوس کی پوری پول کھول دی اور بتا دیا کہ بگ بوس میں آخر ہو کیا رہا ہے اور کیسے سلمان خان وہاں پر منمرضی چلاتے ہیں اور اسی لئے شو کے پلوپ ہونے کے لئے پلیئرز دوشی نہیں ہیں بلکہ سلمان اور بگ بوس دوشی ہیں اب اصل میں یہاں پر بگ بوس کے اندر کئی کھلاڑی گلتی پر گلتی کیے جا رہے ہیں لیکن ان پر کوئی ایکشن نہیں ہوتا لیکن کچھ کھلاڑی جو ہیں جو سامان یہ گلتی بھی کرتے ہیں تو انہیں سلمان کی طرف سے سنایا جاتا ہے انہیں گلت ٹھہرائے جاتا ہے سلمان خان انہیں بری طرح سے سب کے سامنے ڈانٹتے ہیں اور یہی بات گوتم گلاتی کو چب گئی گوتم گلاتی نے اسی کے بعد سلمان خان کا بھنڈہ پورٹ کر دیا اور سلمان کا پورا سچ سب کے سامنے لادیا تو کل ملا کر سلمان خان کی پول گوتم گلاتی نے سب کے سامنے کھول دی سلمان خان کو آہنا بھی دکھا دیا تو آپ کا اس پر کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھائیں تو دو دسمبر کے دن صبح صبح خبر آئی کہ صدھارت شکلہ نے دنیا چھوڑ دی صدھارت کا ندھن ہو گیا جس کے بعد تو فینس کے ساتھ پریوار پر بھی دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا سب سے زیادہ شہناز گیل اور سڑھ کی ماں پریشان رہیں اور ہر پل یہی دعا کرتی رہی کہ کیسے بھی صدھارت واپس آ جائیں حالکہ یہ ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ صدھارت نے دنیا چھوڑ دی تھی مگر اب قریب تین مہینے بعد یہی چمتکار ہونے والا ہے جی ہاں اور چمتکار بھی ایسا کہ خود صدھار شکلہ سب کے سامنے پھر سے ہوں گے دوستوں اس کے لئے تاریخ بھی تیہ ہو گئی ہے سمیں بھی تیہ ہو گیا اب اس چمتکار کے بارے میں جب پریوار والوں کو پتا لگا شہناز گل کو پتا لگا تو وہ خود بھی حیران ہو گئے انہیں بھی یقین نہیں ہوا کہ صدھارت ان کے بیچ میں ایک بار پھر سے ہوگا اور اسی لئے اس کے لئے بڑی تیاری کر لی گئی ہے اصل میں صدھار شکلہ اپنی زندگی میں ہمیشہ ہی سرپرائزز دینے والے مانے جاتے رہے سڈ کا میوزک کو لے کر بھی خاصا رجان تھا میوزک کو لے کر ان کی پسند ہمیشہ یاد کر رہی جی ہاں اس ریپ سانگ کے بارے میں نہ تو پریوار کو پتا تھا اور نہ ہی شہناز گل کو صدھارت کے جانے کے بعد ریکارڈنگ سٹوڈیو سے ان کو پتا چلا کہ صدھارت نے ایک ریپ ریکارڈ کروایا ہے تو اس کے بعد تو وہ حیران ہو گئے کیونکہ صدھارت کا یہ روپ بلکل الگ تھا بس پھر کیا تھا پھر تو ایک بر پھر سے سب کے بھی صدھارت کو لانے کی تیاری شروع ہو گئی سٹ کے اس ریپ کو لانے کی تیاری شروع ہو گئی اس ریپ کو ایک ویڈیو کی روپ میں بنایا جا رہا ہے حالانکہ یہ ویڈیو ایک لریکل ہوگا اور اس میں صدھارت کو ہی رکھا جائے گا مگر ساتھی ساتھ اسے میگا لیول پر تیار کیا گیا ہے خود شہناز نے ساتھ میں بیٹھ کر اس ویڈیو کو ایڈٹ کروایا ہے اور پوری کوشش ہے کہ یہ سانگ صدھارت کو شاندار ٹریبیوٹ ہو اور ایسا لگے کہ سٹ پھر سے ہمارے بیچ ہیں صدھارت پھر سے واپس آ گیا ہے یہ سولو سانگ ہے اور اس میں صرف صدھارت شکلہ کو دکھایا جائے گا اور سٹ کے جنب دن پر 12 دسمبر کو جی ہاں 12 دسمبر کو یہ ویڈیو ریلیز کیا جائے گا سٹ کا یہ ریپ سانگ ریلیز ہوگا اسے لے کر سٹ کا پریوار ان کے فینس سٹ کو پسند کرنے والا ہر شخص ہر قریبی انتظار کر رہا ہے سبھی کو 12 دسمبر کو پھر سے صدھارت شکلہ کے واپس آنے کا انتظار ہے کیونکہ اس ریپ کے ساتھ ہم سب کے بیچ میں ایک بر پھر سے صدھارت شکلہ ہوں گے اور صدھارت کا یہی روپ پہلی بار سب کے سامنے ہوگا جس سے صدھارت شکلہ کو آگے بیس سالوں تک یاد رکھا جا سکے گا تو کل ملا کر انتظار ہے 12 دسمبر کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے بس بے قراری اسی بات کی ہے کہ کیسا ہوگا سٹھ کا یہ ریپ سانگ اور کیسی ہوگی صدھارت شکلہ کی ہم سب کے بیچ میں واپسی تو آپ کا صدھارت شکلہ کو سٹھ کے اس ریپ کو لے کر کیا کہنا ہے دوستوں کمنٹ میں آپ بھی اپنی بات اپنی رجز ضرور رکھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھیں سپورٹ بھی ضرور رکھیں